عثمان صاحب پہلے تو آپ جو بھی انویسٹیگیشن ہے آپ کی ذرا وہ فرما دیجئے کہ وہ انویسٹیگیشن کیا ہے آپ کہاں تک پہنچے اور آپ کو کیسے شک ہوا اور ابھی کتنے لوگ ہیں جو حراست میں ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جب جیسا شبیر نے آپ کو بتایا کہ جب یہ گئے ہیں ان سے ان کی بیٹی کی ملاقات نہیں ہو سکی تو انہوں نے ہمارے پاس کمپلین درش کروائی کمپلین درش دونے کے بعد جب ہم نے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو ہم نے جو گراؤنڈ سورسز ہیں اور جو ٹیکنیکل سورسز ہیں ان کو دیکھا ان کو ٹٹولا ان پر ہم نے کام کیا تو ہمیں پتا چلا کہ بیسیکلی جو سٹینس ہے گھر والوں کا کہ وہ ایٹ ہر اون چلی گئی ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس مومنٹ نظر نہیں آئی ہمیں اس کے بعد سے ہم نے پھر اس اینگل پر کام کرنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعی ایسا بکوا ہوا ہو جیسا کہ ہم ڈیفرنٹ بکوا جات میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وکٹم کو جو ہے وہ مطلب مرڈر کر دیتے ہیں اور اپنے گھر میں یا بیہائنڈ دیئر ہاؤس یا کسی اس طرح کے مطلب ہیپ اف ٹیفرس بغیرہ میں اس کو ڈسپوز آف کرنا ہی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے جب اس چیز کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے جو شبیر نے جو نومینٹ کیے ہوئے تھے جو لوگ ایکیوز کیے تھے ان کو ہم نے لیا جب زیر حراست تو ایک کڑی جو ہے وہ انٹیروگیشن کے بعد اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ چیزوں کو ان سے جب ہم نے پوچھداش کرنی شروع کی تو بدن جو ٹین ٹو ٹویل بار جو ہمیں چیزیں واضح ہونی شروع ہوگی ہمارے پاس ساری ہمارے پاس کلوز آنے شروع ہوگے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے چیزیں جو ہے وہ مطلب باقی سارا واقعہ جو ہے مسمان کیا کلوز تھے جو آپ کو اس طرف لے کر آئے کوئی سی سی ٹی وی کی فوٹیجز وغیرہ تھیں یا کسی کا بیان تھا کیا چیزیں تھیں جی جی سی سی ٹی وی کی فوٹیجز تھیں اور اس کے بعد جو ہماری جو ہنچ فیلنگ تھی کہ اگر مطلب مومنٹ نہیں ہے اور دوسری جیسے شبیر نے بات کی شبیر سے ہماری بات ہوئی تو ایک بات ہوتی ہے نا آپ کو اپنے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے وہ نہیں میں کر سکتا کس جگہ اگر جاتا ہوں تو بچے جو ہیں وہ مطلب والدہ کے پاس ہوتے ہیں تو اس نے اپنے بیٹے کے بغیر موو کیا جو ان کا سٹینس تھا وہ شبیر نے جب ہمیں بتایا کہ اس طرح سے عام طور پر نہیں ہوتا تھا کہ وہ چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں تھی تو یہ بات بھی ہمارے سامنے تھی اور سی سی ٹی وی پوٹیجز جو ہے وہ ہمارے لئے جو مین ٹیو تھی ہے یہاں سے مومنٹ بیسیکلی ہوئی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جو سی سی ٹی وی پوٹیجز سے ہمیں پتا چلا کہ جو ان کے گھر میں جو مومنٹ تھی وہ ایکسٹر آرڈنری مومنٹ تھی کوئی ایک مدد جیسے ان کا آنا جانا جو ہے ان کی ساس اور نند کا جو ایکسٹر آرڈنری تھی اس سے ہمیں کلو ملا اور پھر ہم نے جو ہے اس کو اس اینگل سے دیکھنا سوچنا شروع کیا اور جب انٹروجیشن ہوئی انویسٹیگیشن جو ارلی انویسٹیگیشن تھی اس میں یہ چیز سامنے ہیں اچھا یہ بات سچ ہے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ بزاروں سے چیزیں خرید خرید کر لارہی تھی صبح جو کہ اس کے قتل میں معاونت کر رہی تھی جی ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ جو نبید ہے جو مین اس میں جس نے مطلب سفوکریٹ کر کے جو مرڈر کیا نبید جو ہے وہ بسیکلی آٹھ تاریخ جمعہ والے دن جو ہے یہ کوٹلی مرلان آتا ہے یہ کون آدمی ہے یہ ان کا کیا لگتا ہے جی اور یہ نو تاریخ کو جو ہے یہ خریداری کی جاتی ہے اس کے بھی ہم نے ایویڈنسز لے لیے ہیں اور جو رسید تھی جو مطلب ہے ٹوکا اور جو چھوڑی خریدنے کی جو رسید ہے پولیس نے قبضے میں لے لیے ٹھیک ہے دس تاریخ کو یہ کرائم کمیٹ ہوتا ہے صبح وقت کی نو سے بارہ کے درمیان یہ کرائم کمیٹ ہوتا ہے یہ نوید کون ہے اسمان جی نوید جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکیوز ہے مین ایکیوز ہے اس کے جو کزن کا بیٹا آپ کہہ لیں نوید کی یہ پکو لگتی ہیں نوید دور کے کزن کا بیٹا ہے اچھا کوئی بھی پکو اپنی کزن سے یا کسی سے کہے کہ میرے ساتھ اس قتل میں شامل ہو تو وہ نہیں ہوگا اس میں نوید کا انٹرسٹ کیا ہے اس میں نوید بیسویکلی اس کا انٹرسٹ یہ تھا اس کو لارش دیا گیا تھا کہ آپ کو بیرونی ملک بھیج دیا جائے گا آپ کو ہم بیرونی ملک بھیج دیں گے جو بیٹلی بھیج دیں گے اور اس کے بعد اسے کچھ تھوڑے سے پیسے دیا گیا آنے سے پہلے دس ہزار روپے اسے ٹرانسفر کیے گئے پولیس نے اس کے جو ہے ایویڈنس کلیکٹ کر لیے ہیں اور بیسی کو سلالش یہی دیا گیا تھا کہ آپ کو ہم بیرونی ملک بھیج دیں گے تو ان بچی کو مارا نوید نے اور ٹکڑے بھی نوید نے کیے سفوکیٹ نوید نے کیا اور باقی جو پورے کرائم میں باقی یہ سب شامل دی اور یہ سارے جسم کے کتنے ٹکڑے کی ہیں انہوں نے یہ بھی مطلب ہم نے اس کو جو تین جو سیکس ہیں وہ برامت کی تین بیگ ایسا جس میں ٹری سیکس میں انہیں ڈیوائیڈ کیا گیا مطلب کمپلیٹ باڈی پارٹ جانوالک کیے گیا ٹری سیکس میں ان کو بند کر کے جو ڈسپوز آف کرنے کوشش کی گئی تو یہ ٹوکا وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لے کر آئیے وہ ہے جس پہ کہ قسائی عام طور پہ بکرا کاٹتے ہیں اسی ٹوکے کی بات ہو رہی ہے نا جی اسے ٹوکے کی بات ہو رہی ہے تو یہ اس کو یہ سارے جسم کے ٹکڑے انہوں نے کہاں کیے کمرے کے اندر یا کسی اور جگہ لے جا کر دی ادھر ہی گھر میں گھر میں جو ہے واش رون میں انہوں نے یہ اتنے جو ہے وہ دلی زرکت کی ہے جی تو یہ سارے معاملے میں کوئی ہمسائے کوئی ادھر ادھر گھر کے اور افراد نہیں تھے جن کو کہ کوئی ایسی ہمک لگتی کہ یہ کیا ہو رہے ڈاک سب دیکھیں اگر آپ کسی زندہ وکٹم کو زندہ شخص کو مطلب مرڈر کرتے ہیں اس طرح سے کہ آپ اس کو کٹتے ہیں اس کا مضب یا کوئی اس طرح سے وہ کوئی مضاہمت ہوتی ہے یہاں پہ تو وہ ایسا جو مضاہمت والی بات ہی نہیں تھی کہ ایک مطلب وکٹم جو ہے وہ ڈیٹ تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ یہ سارا جانا اس کی جو مطلب اس کو ڈیفرنٹ پیسیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا یہ ڈیفرنٹ پیسیز کے اندر جو ٹوکا استعمال کیا گیا یہ واش روم میں لے جا کے کیا تھا یا کمرے میں جی واش روم میں واش روم میں لے جا کے تاکہ وہ ڈسپوز آج ہو جائے سارا اچھا یہ بات جو کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کو آگ پہ یا چولے پہ جلایا گیا یہ بات کہاں تک سچ ہے یہ صحیح ہے بات جی ہوا کچھ اس طرح سے کہ پہلے جو دو سیک تھے جب انہوں نے نالہ ایک میں ڈسپوز آف کر دیئے تو سر اور ایک سیک ان کے پاس بچتا تھا تو انہوں نے بیسیکلی سر کو جلا کے ڈسپوز آف کرنے ہی کوشش کی لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوتا نہ ہوا تو وہ اس طرح سے یہ سر کو جانے رہے ہیں آگ میں جلایا سر کو جلانے کی وجہ یہ تھی کہ پہچانا نہ جائے یا کوئی اور نفرت سے جی ڈسپوز آف کرنے کوشش کی اللہ اکبر عثمان کبھی زندگی میں اس طرح کا پہلے دیکھا ہے کیس اپنے کیریئر میں ڈاک ساب آپ کی بھی جو ہے وہ مطلب اسی دشت کی سیاہی میں گزر رہی ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ ڈٹو کرائم کبھی بھی نہیں ہوتا لیکن اس طرح سے جو ہے وہ مطلب ہمارا معاشرہ جیسے آپ نے پہلے بیان کیا کہ ہمارے لیے یہ نیو نارملز ہو چکے ہیں مطلب اس طرح کے جو واقعات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں دو چار دن جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس میں لے کے جاتی ہیں چیزوں کو ایویڈینس کلیکشن اس طرح کی کرتے ہیں کہ آج کل جو ہے ہمارے ساتھ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کو جو ہے وکیفرے کردار تک پہنچاتے ہیں لیکن سوسائیٹی میں یہ جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے یا اس سے ملتی جنتی یا اس سے ریلیٹڈ ہوتی رہیں ہوتی رہیں اسمان میں اور مہمانوں کو بھی شامل کروں آج اسمان نے فاطمہ ایک لفظ استعمال کیا نیو نارمل یہ نیو نارمل جو ہے یہ پاکستان کے لیے نیو نارمل ہے یہ ساری دنیا کے لیے نیو نارمل نہیں ہے نیو نارمل سے مطلب ہے کہ ایک تو وہ نارمل ہو اور ایک نئے انداز کا نارمل ہو کیونکہ یہ اتنے زیادہ ہونے لگ گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کتب صاحب ہمیں تو بڑوں نے پہلے یہی بتایا اور ہم نے پڑا بھی ہے کہ جو خالہ کا درجہ اسلام وہ ماک ہے اب کیا کہوں خالہ نے کیا ماں نے کیا ایک طرف یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کامنگ ٹو دے پوائنٹ وہ نیو نارمل اس لیے کیونکہ یہ کوئی انصاف نہیں ملتا یہ شو ختم ہوگا اس کے اوپر بے شمار نیوز پیپرز نے بات کی ہے ٹی وی چینلز پر بات ہو رہی ہے شبیر صاحب جو والد ہیں اگر مجھے سن رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملے کیا انصاف ملے یہ کوئی سماغ تو نہیں ہے کہ اوور نائٹ جو کہا جاتا ہے یہ ختم نہیں ہوگی تو ہمارے سامنے پکڑے گئے ہیں لوگ ان کو آپ کریں ان سے انصاف حاصل کریں آپ ان کو سزا دیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پچھلے شو میں آئی وہاں پر والد کو مار دیا اس سے پچھلے شو میں آئی ماں نے بچوں کو مار دیا یہ چلتا جا رہا ہے کسی کا کوئی فالو اپ ہوا آپ میری بات اس پروگرام میں لکھ لیں اللہ کرے میری دعا ہے اس پروگرام میں بیٹھ کے کہ اس بچی زہرہ جو کتی خوبصورت تھی اس کو انصاف ملے کچھ دن گزریں گے ڈسٹ آف ہو جائے گی سب چیزیں بیٹھ جائیں گی کہیں یہ ہوگا اسلام کیا کہتے ہیں کہ جس طرح کا آپ نے کام کیا ہے آپ نے جو ظلم کیا اسی طرح کا آپ کو اس طرح سزا بھی ملے کیا یہ جو صدرہ بھی ہے کیا کٹے گا نہیں تو انجیو ساری کھڑی ہو جائیں گے نا پولیس کے کھڑا this is the high time I want to say میں سوچ رہی تھی کہ جو عورت مار شکریہ وہ آج نکلیں اس زہرہ کے لیے پلیک آرڈ اٹھائیں کہ اس کو انصاف تو پھر آپ کا اور میں آرڈ مارش کے اگینس نہیں ہوں لیکن آپ کا کوئی ریشنل ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی اوثنٹک بات ہونے چاہیے آج زہرہ کی روت تڑپ رہی ہے فاطمہ زہرہ کے لیے کبھی تاریخ میں کوئی نہیں نکلا نہیں نکلا